موسیقی آداب ناظرین کھتہ چناب کی خبروں پر مشتمل خبرنامہ لے کر آپ کا میزمان اشتاق احمد دیو حاضر ہے پیش اہم خبروں کی شئے سرکیاں دوڑا کے ملوانا جاگیر میں پانی کی ادم دستیابی پر احتجاج چھے ماہ سے لوگ بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں چلی گاؤں میں کوویڈ نائنٹین کا ایک معاملہ مضبط عوام میں تشویش کی لہر کاسلیگر کریل کمیت کنڈی سڑک پر کام بند لوگوں نے کیا جلد کام شروع کرنے کا مطالبہ اور ملوانا سے تعلق رکھنے والے محمد یوسف کی داستان تمام سرکاری مراد سے تاحال محروم اور امرناس یاترہ کے حوالے سے رامبر میں ایلاس یاترہ کے لیے کیے گئے انتظامات کا لیا گیا جائزہ اور اب پیش اہم خبروں کی تفصیل زلہ دوڑا کے علاقہ ملوانا جاگیر کی پنچائج شرکی میں لوگوں نے پینے کے پانی کی ادم دستیابی پر حکومت محکمہ سہت آمہ کے خلاف شدید اہجاج کیا ہے پنکھر گاؤں کے لوگوں کا الزام ہے کہ گزشتہ چھ ماہ سے ساپ پانی کی سولیت سے محروم ہے اور وہ گندہ پانی پینے کے لیے مجبور ہیں جس کو لانے کے لیے بھی انہیں طویل مسافت تیر کرنا پڑتی ہے اہجاجوں نے اپنے مطالبات بنوانے کے لیے شدید نارا بازی بھی کی اسی دوران آر انڈیا سوڈنٹ فیڈریشن زلہ ڈوڑا کے صدر سلندر پریہار نے محکمہ سہت آمہ و زلہ انتظامیہ ڈوڑا سے لوگوں کی جائز مانگوں کو جلد سے جلد پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے ہمارے نمائندے نواز احمد کے مطابق ان لوگوں نے گزشتہ چھ ماہ میں متعدبار محکمہ کی توجہ اس حساس مسئلے پر دلائی مگر محکمہ نے ان کے مطالبہ کی سنی اور انسنی کر دی پیش ہے یہ خصوصی رپورٹ لاگ ڈاؤن کے دوران جمہور کشمیر کے پہلی زلہ ڈوڑا میں دہی علاقوں کے لوگوں کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاگ ڈاؤن کے بہانے انتظامیہ کی طرف سے عوامی مسائل کا اضالہ کرنے کی طرف کوئی دیان نہیں دیا جا رہا ہے زلہ ڈوڑا سے پچاس کلومیٹر دوری پرواقع ملونہ ایسٹ پنچائد کے پونکر گاؤں میں صدیوں پرانی بولیوں سے پانی لانے کی رسم جاری ہے موجودہ جدید دور میں جہاں ہر نل سے جل کا نعرہ دیا جا رہا ہے اور متعلقہ حکام اس کے بڑے پیمانے پر تشریر کر رہے ہیں لوگوں سے پانی کے کنیکشن زور زبردستی نکالے جا رہے ہیں لیکن زمینی سطح پر پانی کی بون بھی لوگوں کو میسر نہیں ہے پونکر کے مکینوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چھ ماہ سے وہ پینے کے ساپ پانی سے محلوم ہے لیکن متعلقہ محکمہ کو دس سے مس نہیں ہو رہا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت گاؤں میں شدید گرمی پڑ رہی ہے گروں سے باہر نکلنا محل ہو گیا ہے ایسے میں پانی نالے سے لانا پڑتا ہے وہ بھی علودہ پانی ہے جس سے انسانوں اور جانوروں کی پیاس تو بج رہی ہے لیکن یہ صحت کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے مقامی لوگوں نے محکمہ صحت آمہ ڈوڑا کے خلاف گاؤں میں ہی احجاج بھی ترج کروایا اور الزام آئد کیا کہ مذکورہ محکمہ عوام کو سہلیت فرام کرنے میں ناکام ہو گیا ہے مقامی خواتین نے بتایا کہ وہ لارگ ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گروں میں ہی قید ہو کے رہ گئی ہیں ایسے میں پانی کی عدم دستیابی نے مشکلات میں دوگنا اضافہ کیا ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جاری رہنمہ خطوط کی بازداری کرنا بغیر پانی کے ممکن نہیں ہے اس لیے انتظامیاں خوری طور اس حساس معاملے میں متعلقہ حکام کو متحرک کریں تاکہ عوام کو مشکلات سے دوچار ہونا نہ پڑے واضح رہے کہ دریائے چناب کے شمالی علاقہ گندنا تحصیل کے متد گاؤں میں پینے کے پانی کی شدید قلت ہے سکت چٹانوں اور پہاڑیوں پر مشتمل یہ علاقہ کافی خوشک رہتا ہے اگرچہ اس میں کچھ علاقے پانی سے سہراب ہیں لیکن بیشتر گاؤں میں پینے کے پانی کی قلت ہے ان گاؤں کے لیے پانی کا انتظام دور دراز بھاڑی علاقوں سے کیا جاتا ہے موسم گرمہ کے دوران جب گرمی اپنے شباب پر پہنچتی ہے تو پانی کی سطح میں نمائی کمی آ جاتی ہے جس وجہ سے عوام کو پانی کی قلت کا سامنا رہتا ہے آپ کو مینے میں سے پانی نہیں آتا مینے میں ایک بار پانی آتا ہے تو کیوں نہ دور آنا پڑتا ہے آپ کو کونی دو کلومیٹر دور آنا پڑتا ہے وہ بھی نالے میں نالے میں آنا پڑتا ہے چوٹے چوٹے بچے ہیں گر میں ان کو کون دیکھے گا کون سمالے گا کوئی گر جائے گوشہ سے ہو جائے تو کون دیکھے گا ہم کے گر لانے پڑتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے وائرس کا بھی ڈار ہے لیکن وائرس کا کیا کریں جب پانی پینے کے لیے نہیں ہوگا تو وائرس کا کیا ڈار ہے جب گورنمنٹ ہی نہیں ریکھ لی ہے کوئی پوستا اچھی نہیں ہے کوئی چوبیدار نہیں ہے نہ کوئی جاتا ہے نہ کوئی آتا ہے تو آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے ہماری بس میں پانی چاہیے پانی ہوگا تو سب کچھ ہے پانی نہیں ہے تو ہم ایسے پریشان ہیں کہ بہت مشکل میں ہیں یہاں روڑ بھی نہیں ہے سب پریشان ہیں روڑ آکے بھی آدھے راستے میں کھڑی ہوگئے یہ وہاں سے آگے آئی نہیں ہے سب کوئی آج تھی کہ ہمیں روڑ چاہیے اور یہاں پانی لینے کے لیے آئے ہوں یہاں کم سے کس ڈیر سو لوگ پانی لینے کے لیے آئے اور یہ نالے کا پانی گندہ پانی پیتا ہوں باکہ سکیم کا پانی جو ہے کہتے ہیں کہ نوم کلومیٹر پر سکیم ہماری آرہی ہے میں کل ہی دلی سے گھر پہنچا ہوں وہ گھر والوں سے جب بات کے پانی لینے کے لیے چلے جانے ہیں تو میں نے جب پوچھا کہ پانی کیوں نہیں کہہ رہا ہے یہاں تو کبھی پانی آتا ہے ہماری جو سر کے باہر ہیں وہ پانی دوروں کے ختم ہو گئے اور یہاں تو سلسلے سے چلتے آرہا ہے کہ ہمارے دادا جو سو ساتھ رکھ رہے ہیں انہوں نے بیسے ہی پانی لینے تو یہاں بیچ میں جو سکیم لگائی گئی نوم دس میں جو سکیم لگائی چھے مینے پانی چلے چھے مینے پانی بلگل بھی نہیں آئے اب اس کا مسئلہ اب کون سرکار ہے کہ بیجرپی کانگرس ہو یا کوئی پرشاسن ہو تو اس کی زمواری کون کی بنتی ہے ابھی پورے ہندوستان میں گورنمنٹ نے جیسے بولا کہ بجلی پانی اور سڑک کا نروان ہو لیکن ہمارے گاؤں میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے نہ سڑک ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے ہم کیا کریں اس کی زمواری کون لے گا کہ انگلہ کو جنگ پیلے لگ دیں تھا سڑک کون لے گا اینجل کو اس پتھاسی گی پانی چلا تو پانی چلے کہ تو کیا کرنا اس نے سڑک کون اللڈی پاک کرویں تم ملند مسئلہ ہمارے کون نے کون کو مسئلہ ٹھا رسال بن mystical ختم کون پانی چلے ورمان جلے کون سڑک España یہ چون چو بھی گھنٹے کو پانی مونو آئین ہو ترے کے دی چوکتی بھی پانی سو ملتا ہوں وجہ کیم چیز ہے اسے مانکہ دی برموچ چیز ہے روڑ بودی پناکر ملوانے دکھا کر رہے ہیں سو پاردی اللہ سامنے اڈھاری آسے جنے اٹھے کمینن کے جلی بڑا بڑا منشتر پودے جن کی پانی دکھاتی بڑے جو رکھرنے شرکتے دکھارتا ہے مانچے ہی ختم ہوں گے شرکنای پودی ہم نے ہمیں 2016-2017 میں ایک ہاؤز دیا خاص کٹی مجھے ہونے دیا ہم نے ہاؤز کے لیے چار لاکھ پیس کا لیز ہوا ہے ہم نے ہاؤز بنایا ہاؤز کے ساتھ میں ایک فیٹر بھی دیا گیا جس کے لازے سے یارہ لاکھ پیسے لازے لگائی گئی اس کے لازے پاس کاغز بھی ہیں بنایا ہے لیکن ہاؤز بنایا ہمیں ایک ہاؤز بنایا گیا اس نے خچا سے تین لاکھ بیاسی ازار پر خچایا اس فیٹر پر تو فیٹر بنا؟ فیٹر بنیا ہاؤز کار پایا ہے موسیقا 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 ہے اور میں ہم آپ کے مادیم سے جناب ڈیٹی کمیشن رامبن اور ایل جی سے رکوشٹ کرتے کہ ہمارے روڈ جو ہے ان پہ کام جلد جلد آز جلد لگا جائے گا سر یہ ہمارا روڈ جو سینکشن تھا کے 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 چار کے اس میں لگائے گئے تھے کرول کنڈی کمیت کاسٹیگر تو یہ جو نتنا کمیت کی بانڈری جہاں پہ سٹارٹ ہوتا کمیت وہاں پہ آکے اس روڈ کو وہاں پہ لوگوں نے تھے کے دار بریگ لگا دی اس کو بڑی بار ہم رانا صاحب جی کے جدندر سنگھ پی ایم آ منتری جو ہم پی ایم آ منتری ہیں ان کے پاس بھی گئے ہے لیٹر بھی بھیجا ہم نے سنا سر میں ہے وہاں پہ بھی ہم نے لیٹر بگیرہ دیئے تھے تو اس کا ابھی تک کوئی بھی آلٹرنیٹ نکلا پھر ہم ایک سیزن صاحب کے پاس بھی گئے تھے ایشوک کمار جی بٹوت میں انہوں نے بھی بتایا کوئی بات نہیں ہم اس کا کام لگانے والے ہیں تو اب جگہ جگہ گھر گھر میں روڈ ہے ہمارے اس کمیت ایریے کے لیے جس میں کے پندرہ بیس گاؤں آتے ہیں اس گاہ ایریے کے لیے کوئی روڈ کی ہمیں کسی چیز بھی سویدہ نہیں ہے تو کوئی بندہ جیسے پریگننسی ہو یا کوئی ایکسیڈنٹلی کیس ہو جاتا ہے ہمارا پیشہ جو ہے ہلی ریجن میں رہتے ہیں مویشیوں کے لیے گاز پتر بھی لانا پڑتا ہے تو کوئی بندہ گھر کے بچارے ایکسیڈنٹ کے کیا رہنے سے راستے میں ہم ہسپیٹر کے لیے لیے لیتے ہی ٹائم بھی اور اس کی کیجولٹی راستے میں ہی ہو جاتی ہے ہم اس چیز سے آپ کے مادیم سے دپارٹمنٹ روڈ کے دپارٹمنٹ جو ہیں ان کے سے مانگ کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے روڈ کا جو کام ہے جلدی سے جلدی ایم پی صاحب سے رانہ صاحب سے پی ایم مو منطری جو ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے روڈ کے بارے میں جلدی سے جلدی کچھ نہ کچھ آلٹرینیٹ نکال کے اس کا کام شروع ہو تاکہ ہم گریب لوگوں کو عوام لوگ کی کمیت کی جو عوام ہے اس کو ایک سویدہ افلاف دھو میں آپ کے مادیم سے ایم پی صاحب کو اور گورنمنٹ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یہ روڈ ہے کرول کنڈی ٹو کمیت سے کاشتی گھڑ یہ پانچ چھ سال پہلے یہاں پہ آکے رکا ہوا ہے جس کا کام چل نہیں رہا ہے تو یہ روڈ ایک مین روڈ ہے یہاں سراج بیلٹ کا جو دو تین دستکس کو کنیکٹ کرتا ہے یہاں پہ ٹوریزم بھی بہت ہے اور وہاں پہ مندیر ہے گھلا دھار ماچ منڈا کا وہاں پہ بھی راستہ وہاں کے لئے اسی روڈ سے جاتا ہے تو ابھی یہ میں روڈ ٹرانسپورٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس روڈ کا کام جلدی سے جلدی شروع کیا جائے یہاں پہ ہمیں بہت خیلت ہو رہی ہے جیسے کہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے ہوسپیٹل جانا ہوتا تو اس کو اٹھا کے لینا پڑتا ہے یہاں پہ کیونکہ خود ہی اٹھا کے لینا پڑتا ہے کوئی روڈ نہیں ہے اور ہوسپیٹل پہنچنے سے پہلی موت ہو جاتی ہے اور اور بھی امرجنسی کیسز میں ایسا ہوتا ہے تو یہ اپیل ہے کہ جل سے جل اس کا کام لگایا جائے ہمارا سب سے پہلے یہ مدہ تھا کہ ہمارا یہ روڈ جو ہے ادھر کے 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 والا جو روڈ تھا تو یہ ادھر نتنا میں آکے سٹاپ کر دیا گیا ہے کئی لوگوں نے پتہ نہیں اب سرکار کا میٹر ہے کس کا میٹر ہے لیکن اس وجہ سے یہ وہاں پہ سٹاپ ہے اور کمیت کے لوگوں کو بہت زیادہ پرشانی ہوتی ہے اس چیز سے اور کوئی بندہ اس کو مطلب اس کو سٹیپ جو ہے تو اس کو ٹھاکے تیار نہیں ہے اور نہ اس پہ کوئی ایکشن کر رہے ہیں ہمارے الیکشن ٹائم میں ہمارے میمرو سرپینچو وینچو نے سب انہیں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس روڈ کو یہاں پہنچائیں گے لیکن ان کے بننے کے بعد روڈ شوڑ بنانے تو چھوڑو وہ لوگوں کی پرابلم کو بھی سن کے تیار نہیں ہے اور اگر کوئی اوت ان کے آواز اس کی آواز اٹھاتا ہے کسی بھی ڈوالپمنٹ کے بارے میں جیسے ایجوکیشن ڈوالپمنٹ ہو گیا راشن کا ہو گیا کوئی بھی جتنے بھی آلت ملال جو بھی سسٹم ہے سارا تو اس پہ اگر کوئی آواز اٹھاتا تو آواز اٹھانے کے بدلے اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کو اخلاب افار لگائی جاتی ہے اور کوئی بھی اچھے کام کے لیے کوئی بھی کچھ کر کے تیار نہیں ہے اور نئی سرکار بننے کے بعد کھالی افار ہوتی ہے اور کوئی بھی ڈوالپمنٹ نہیں ہو رہی ہے میں آپ کے مادیم سے اس چیز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے اور کسی کے دبانے سے یوت نہیں دبے گا ہم اپنی آواز کو آگے لے کے جائیں گے اور یہ پورے ہمارے جتنے بھی تورس سپورٹ ہیں سب کو کنیٹ کرتا ہے اور یہ روڈ کا کام بند کیوں ہے اور سرکار سے یہ اپیل ہے کہ یہ اس کام کو کیاور نے جلد سے جلد لگائے ہم نے اسی لیے سرکار کو بنایا ہوا تھا ہم نے نہ کہ افائریں لگانے کے لیے اور نہ گلٹے صدح کام کرنے کے لیے سرکار کو بنایا ہے ناظرین قدرت کے رنگ بھی عجیب ہے جہاں ایک شخص خوب سے خوب اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جستجو میں مغن ہے مگر وہیں کچھ لوگ آج بھی زندہ رہنے کے لیے سخت ترین جدوجہد سے گزر رہے ہیں ایسی ہی مثال ڈوڑا ملونہ گندنہ سے تعلق رکھنے والے قوت گویائی اور قومت سماد سے محروم محمد یوسف اور ان کی اہلیہ کی ہے پیشے ہمارے نمائندے نواز احمد بٹ کی یہ رپورٹ زلہ ڈوڑا کے گندنہ تحصیل کے ملونہ لون پورا میں ایک بزرگ جوڑا قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے ملونہ کے رہائشی محمد یوسف لون اور ان کی اہلیہ زندگی کے مشکل ترین ایام انتظامیاں کی لاپروہی کی وجہ سے کبھی بوکھے تو کبھی پیاسے گزار رہے ہیں ہمارے نمائندے کے مطابق محمد یوسف اور ان کی اہلیہ دونوں گونگے بہرے ہیں قدرت نے پہلے ہی قوت گویائی اور قوت سماد سے محروم کر دیا تھا لیکن زمین پر حکمرانی کرنے والوں نے بھی کوئی قصر باقی نہ رکھی اس وقت مذکورہ شکس بے یار و مددگار انتظامیاں سے ایک ہی پریاد کر رہا ہے کہ جس کو قدرت نے زبان ہی نہیں بخشی اس کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں جب ظلم کے خلاف کہنے کے لیے زبان نہیں اور دنیا کی خبر لینے کے لیے کان نہیں تو پھر ان کو کس خوشی میں امیروں کی سف میں کھڑا کر دیا گیا ہے جہاں نہ ان کے آگے کوئی کھڑا ہے اور نہ ہی کوئی پیچھے کھڑا دکھائی دیتا ہے علمیہ یہ ہے کہ محکمہ خوراک نے ان کے نام اے پی ال راشن کارڈ جاری کیا ہے جس وجہ سے لاگ ڈاؤن کے دوران حکومت کی طرف سے ملنے والا مفت راشن بھی ان کو نصیب نہیں ہوا ایسا لگتا ہے جب راشن کارڈ تیار کیے جا رہے تھے تب متعلقہ محکمہ کا کوئی اندھا ان بحروں کے پاس تفصیل لینے گیا تھا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان تو دیا راشن کارڈ کے مستحق شخص کا اے پی ال راشن کارڈ نہیں ہوتا جلہ ڈوڑا میں ایسے کئی نادار مفلس لوگ ہیں جن کو امیروں کی پھرست میں شامل کر کے ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا گیا ہے کہیں ایسی بھی سارفین ہیں جن کی جنس ہی تبدیل کر دی گئی ہے یہ راشن کارڈ جب سے تیار کیے جا رہے ہیں تب سے وہ عوام کے لیے مسیبت کا باعث بنے ہوئے ہیں محمد یوسف کے ہاں ایک ہی بیٹی تھی جس کی شادی ہو کر وہ اپنے گھر میں آباد ہے لیکن قسمت کے مارے والدین موت کا انتظار کر رہے ہیں یہی ان کی تمام مشکلات کا شاید حل نکال پائیں راکار지만 تیکیش و اپنے گھر میں آباد ہے اسے assassins کی طرف شاید کی شد کی راکار توڑی کے لیfriend ، راکار توڑی دیگل Peel راکار توڑی پیلی Ryton راکار توڑی کمبر موسیقی 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 اجلاس میں ایس ایس پی رامبن دلہ آفیساران نے بھی شرکت کی اجلاس میں یاترہ کے پر امن اور شفاق طریقہ سے انعقاد کے لیے قائم کی گئی مختلف کمیٹیوں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا گیا اجلاس میں تمام طریقے کار اور نقش راہ پر تفصیلی تبادلے خیال کیا گیا اسی دوران کوویڈ نائنٹین مہماری کی وجہ سے نافی شدہ زابطہ اخلاق پر عمل آوری کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا جو یوٹی گورنمنٹ جمہو پشمیر کا ایک بڑا انیشیٹیو ہے ایگریکلٹر سیکٹر میں کسان پک پارا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے بیٹوین سیوٹھ جولائی اور ٹوئنٹی فرسٹ آف جولائی اسی کے سلسلے میں ہم نے آج جتنے بھی سیکٹورل آفیسرز تھے اس سیکٹر سے جو کوابستہ ہے ان کو ہم نے بلا کے عویر کیا ہے کہ جو ڈسٹرک لیول پہ ہمارے کو ویریس فنکشنز کرنے ہوں گے یا عویرنس پروگرام جنریٹ کرنے ہوں گے کسان کریڈ کارڈ کو لے کے گورنمنٹ آف انڈیا کی سکیمز کو لے کے تو اس کی سٹرٹیجی بنانے کے لیے میں نے آج ہدایت دے دی ہے اور ہوپفولی ویدن نیکسٹ 5 to 6 دیز جو یہ 2 ویکس کا پروگرام جولائی میں چلنا ہے رامبان دسٹرک میں بھی اس کی سٹرٹیجی بن جائے گی اور اس کو ہم فالو کریں گے زیادہ میں نے ان کو تھوڑا دھیان اس لئے بولا ہے کہ کووڈ کی کی آویرنس بھی اس میں ہمیں اسوسیٹ کرنی پڑے گی جتنی بھی ایکٹیوٹیز اب کی جائیں گی اگرکلٹرل سیکٹر میں ہو فیشریز میں ہو اور اینی اوڈر رویرل ایکٹیوٹیز جو اللہوڈ ہیں بہت وید سرٹن نورم وید سرٹن سوشال دسٹنسیگ نورم اور ادر پریونٹیو میجرز تو وہ میں نے ان کو کہا کہ اگرکلٹرل سیکھوڑا دسٹرین اطلاعات کے مطابق آج زلہ رامبن میں ایک نوجوان لڑکی کی لاش مشکوخ حالت میں ایک جنگل میں پائی گئی لاش کے گلے پر رسی کے نشان پائے گئے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکی نے خودکشی کر کے اپنی جان کا خاتمہ کیا ہے تاہم پولیس نے ایک کیس ریشٹر کر کے تحقیقات شروع کی ہے یہ حادثہ رامبن کے نیرہ گلی میں ہوا کا ہوا ادھر کشتوار کے خانپورا ڈول میں ایک شخص نے اپنی بیوی پر گولی چلا کر شدید زخمی کیا ہے پولیس کے مطابق یہ حادثہ خانپورا ڈول میں اس وقت رونما ہوا جب شوہر عارف حسین نے اپنی بیوی پر ایک بارہ بور رائفل سے فائر کیا زخمی عورت کو پہلے کشتوار ہسپتال اور بعد میں گورنمنٹ میڈیکل کالج جمعو منتقل کیا گیا ہے بھارتی اجنتہ پارٹی ڈوڈا نے جنگ سنگ رہنمہ شامہ پرشاد مخرجی کو ان کے 119 یوم پیدائش پر خارج اگدت پیش کیا ہے پریس کے نام جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلہ میں باجبہ دفتر ڈوڈا میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے آج کشتوار سے تعلق رکھنے والے نعیم احمد مغل ولد بلند اقبال مغل اچانک حرکت کلب باندھ ہونے سے انتقال کر گئے متوفی نعیم احمد مغل ڈوڈا سے تعلق رکھنے والے ارشد اقبال مغل آیاد اقبال مغل اور ربنواز مغل کے چاچہ ذات بھائی ہیں جبکہ ڈوڈا سے تعلق رکھنے والے گلام احمد ملک اور فضائی بھی گزشتہ روز مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے سماج کے تمام طبقوں نے پھوت ہونے والے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا ہے اور متوفیان کے لئے بلند درجات کی دعا کی ہے بھارتیا سٹیٹ بینک ایس بی آئی شاخ رامبن نے آج کرونا معاماری کے خلاف جدوجہد میں رامبن زلہ کی انتظامیہ کو کچھ سامان کا عطیہ کیا ہے ایس بی آئی کی طرف سے عطیہ کیے گئے سامان میں سو پرسنل پروٹیکشن ایکیپمنٹ چھ سو ہینڈ گلوز دو سو سینٹائزر اور دو سو پچاس یونٹ اینڈ نائنٹی فائو ماسک شامل ہے ڈی سی رامبن ایس بی آئی رامبن کی طرف سے سامان کا عطیہ کرنے پر ایس بی آئی انتظامیہ کا شکریہ عدا کیا ہے ہم نے آج نسٹک رامبن کو ڈونیٹ کیا ہے کچھ پی پی کٹس اور سینٹائزر اور گلوز اور اینڈ نائنٹی فائو ماسک بہت آباری ہیں ان کے انہوں نے کوویڈ میں جس طرح جو یہ چیزیں بہت ضروری استعمال کی ہیں یہ ساری چیزیں جو انہوں نے آج ہمیں آڈ ڈونیٹ کی ہیں اور میں نے بھی نصیب کیا ان سے اور میں نے سی امو صاحب کو اینڈ نیٹ کے اور ہماری جو لیف ارمیزیشن چلا رہے ہیں ان کو میں نے کہا ان کا اچھا استعمال بہت جہاں جہاں پہ فرنٹ لائن ورکرز کو یہ چیزیں ضرور لگتی ہیں ان پک یہ پہنچائیں گے سو ونس اکیین ام دیری ٹائنکفول تو سیٹ بینک اوپ انڈیا فر دس کائنڈ جیسٹر انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے یہ اور میں یہ پاکی ہمارے 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 جو ڈونیٹ گورنمنٹ رمو پشمیر کا ایک بڑا انیشیٹیو ہے اگرکلچر سیکٹر میں کسان پکپڑا یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے between 7th جولائی and 21st of جولائی اسی کے سلسلے میں ہم نے آج جتنے بھی سیکٹورال آفیسرز تھے اس سیکٹر سے جو وابستہ ہیں ان کو ہم نے بلا کے ابھیر کیا ہے کہ جو جو ڈسٹرک لیول پہ ہمارے کو ویریس فنکشنز کرنے ہوں گے یا عویرنس پروگرام جنریٹ کرنے ہوں گے کسان کریڈ کارڈ کو لے کے گورنمنٹ آف انڈیا کی سکیمز کو لے کے تو اس کی سٹرٹیجی بنانے کے لئے میں نے آج ہدایت دے دی ہے اور hopefully within next 5 to 6 days جو یہ 2 ویڈز کا پروگرام جولائی میں چلنا ہے رامبن جسٹرک میں بھی اس کی سٹرٹیجی بن جائے گی اور اس کو ہم فالو کریں گے زیادہ میں نے ان کو تھوڑا دھیان اس لئے بولا ہے کہ کووڈ کی awareness بھی اس میں ہمیں اسوسیٹ کرنی پڑے گی جتنی بھی activities کی جائیں گی agricultural sector میں ہو fisheries میں ہو اور any other rural activities جو allowed ہیں but with certain norms with certain social distancing norms and other preventive measures that has to be taken تو وہ میں نے ان کو کہا کہ that should be also part of the awareness generation that we will be taking place چند یوم قبل چناب ٹی وی نے یہ خبر دی تھی کہ انگنواری سینٹر پنچائد ملوانہ ایسٹ نے یہ کہہ کر راشن تقسیم کرنے سے انکار کیا تھا کہ ان کو تاحال یہ سپلائی نہ ملی ہے جبکہ وہاں کچھ ناقص راشن پایا گیا تھا تہم آج اسی سینٹر کے ناقص راشن کو وہاں سرکاری سکول کے ایک اس آد کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کرتے ہوئے پایا گیا جس پر مقامی لوگوں نے شدید نارضگی کا اضار کیا ہے انگنواری ہماری سینٹر اسی سینٹر سوڈرہ نیو بوزار سات پیٹنے لیکن آتشون کان اسی سی بہت انگنواری سی مائنکو پاتا ہے وہاں سی میرد جوڑا تیمچھان نشیزار ڈیوٹی آگو شپنشان دیوٹی چھا دیوٹی چھا دیوٹی pools تھا ، جب ، ان کے ساتھ میں تھے ، بہت کے ساتھ میں ڈالا ، ڈال کو اس کو اٹھے ہیں ، جایے یہاں تھا ، جن کے ساتھ میں کھنا ہے ، میں نے اس جاتھ میں ڈال اور کھانڈی گھ سے ، بہنڈ ڈال لکتہ۔ جے تو ، اچھ میں پچھا ، دا لکھائیں ، اچھ میں نہیں دیا کہا۔ بہن وہ آج ، تو ، چھڑے ہیں۔ ان کے ساتھ میں ، پندھوں نے جایے آسان ، دن سے کھانڈا وقت ، ہم بنیسے ، پھراد رات پھوٹا یا ساتھ میں ہے ، ایک صرف زیادہ دیکھئے ہیں۔ نڗر من بعدات موجود weeks جن کی transition موجود کے ساتھ موسیقی یہ شمارہ یہی اقتام ہوتا ہے دیدی اپنے میزبان اشتاق احمد دیو کو اجازت زندگانی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی آدھا